ہیپی گارڈننگ میں 29 اپریل 2022 کو سبی کا سواگت ہے اس بیل میں ابھی تک ایک بھی قدو میں نے ہارویسٹ نہیں کیا اکیلی بیل ہے اور بھی بیلیں لگائی تھی لیکن وہ خراب ہوتی رہی اب اس میں فیمیل اور میل فلار الگ الگ ٹائنگ پہ فلارنگ کر رہے ہیں اس لیے اس میں پولینیشن نہیں ہو رہی اور سارے جو قدو بنتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں میں نے ساتھ میں ایک اور ویڈیو اٹیچ کی ہے تو اس طرح سے ییلو ہو کے قدو جو پولینیشن نہیں ہوئے وہ سبھی گر رہے ہیں تو چلیں ہارویسٹنگ کی طرف یہ ہارویسٹنگ میں نے شروع کر دی ہے جو گرین انیان ہے وہ یہاں پر میں نے ہارویسٹ کر لیا ہے اور ادھر کھٹا ساگ جس کو کہتے ہیں لیوز جو کھٹے ہوتے ہیں جن کو ہماری دیسی بھاشا میں چوکھا بولتے ہیں اور چٹنی بنانے کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے جب میں نے اس کی ایک بار پروننگ کی تھی یا ہارویسٹنگ کہیں ہارویسٹنگ کی تھی اس کے بعد یہ دوبارہ سے بڑا اچھا ہو گیا اور جتنے بھی ان گرمیوں میں میں نے کیا محسوس کیا ہے کہ جتنے بھی پلانٹس گرو بیگز میں لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے گرو ہو رہے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو اردھن پوٹس اور سیمنٹیڈ پوٹس مٹی کے گملوں میں بھی اتنی اچھی ان کی بڑھوار نہیں ہے اور نہ ہی سیمنٹیڈ پوٹس میں ابھی ہم یہی دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں کیا کیا خاص کیا لکھنا پڑتا ہے اتنی تپتی گرمی میں پودھوں سے ہارویسٹ لینے کے لیے یہ جو چیزیں میں اٹھا رہی ہوں یہ ہے پوٹ ٹولاکا کے پلانٹس جو جگہ جگہ سے میں نے ہارویسٹنگ کے دوران کلیکٹ کیے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی پیاج لگا ہوا ہے یہ سیمنٹیڈ پوٹ میں ہے یہ گرو بیگز کے جتنا اچھا ہیلدی نہیں ہے اور ادھر میں نے سونف لگائی تھی چھوٹے گرو بیگ میں اور اس کے نیچے میں نے تھوڑا سا پوٹ ٹولا کا پہلے لگا دیا ہے ایسی بھینکر گرمی میں پلانٹس کو ایک بار پانی تو ڈیلی دینا ہی ہے پر اگر لگتا ہے آپ کو کہ وہ بالکل ایکسپوزڈ ہیں تو ان کو آپ دو بار پانی دیجئے صبح کے ٹائم بھی اور شام کو بھی پریفرابلی شام کو تو پانی ضرور دیں جتنے بھی آپ کے ویجیٹیبلز کے پلانٹس ہیں الژسی کے پلانٹس تھے دو تین تو ان میں سے دو میں اپروٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں سونف تھی ادھر لگی ہوئی تو وہ ساری سونف بھی اب پکنے لگ پڑی ہے تو ان کو بھی اپروٹ کر دوں گی اور ان باسکٹس میں اب میں پورچولاکا کے پلانٹس ہی لگا رہی ہوں تینوں باسکٹس میں تھوڑے تھوڑے پلانٹس تو لگ چکے ہیں کچھ کچھ انٹرولز کے بعد میں نے اس میں پورچلا کا لگا دیا جو بھی ادھر ادھر گروہ کر رہا تھا سیڈز اڑ کے گرے ہوئے تھے وہ سب ہی میں نے یہاں پر شفٹ کر دیا اور کچھ تو میں آج ہی لے کے آئی ہوں تو ان کو بھی میں ان باسکٹس میں لگا دوں گی تین باسکٹس یہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو اس طرح سے یہ السی اور سانف کے سیڈز بھی میں نے ہارویسٹ کر لیے اور یہاں پر دیکھیں جو تیسری باسکٹ ہے یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوگ رہا ہے یہ کچھ جرمینیشن ہو رہی ہے تو ابھی میں اس کو رہنے دوں گی اسی طرح اگر یہ کوئی ویڈ ہوا تو اس کو اپروٹ کر دوں گی ادھر وائز میں اس کو لگا رہنے دوں گی ابھی یہاں پر بھی یہ انین کی رورز تو بہت اچھی ڈویلپ ہوئی ہے شاید یہ تھوڑا گروہ کر جاتا کچھ انین میں نے یہاں سیمنٹڈ پاڈ میں بھی لگائے تھے تو اس کے لئے تو میری کبھی ہاں کبھی نہ تھی اس کو اپروٹ کروں یا نہیں کیونکہ اس کے پاس مرچ کے پلانٹس بھی لگی ہوئے یہ دیکھیں اس کو اپروٹ کیا اور مرچ کا پلانٹ بھی اپروٹ ہو گیا مرچ کا پلانٹ ایکچولی ہے بہت چھوٹا تو ان گرمیوں میں اگر آپ بھی کچھ نئے پلانٹس لگانا چاہ رہے ہیں تو ڈریکٹلی ان کے سیڈز کو جہاں پہ آپ نے گروہ کرنا وہیں پر ہی لگائی ٹرانس پلانٹ کرنے کے چکر میں نہ پڑیں اور چھوٹے پلانٹس کو ریگولرلی انڈر سائیڈ پہ ان کے لیوز کا جو انڈر سائیڈ ہے وہاں پہ ضرور چیک کریں کیونکہ جو انفیسٹیشن ہوگی انسیکٹ پیسٹ لگیں گے وہ پتے کی نیچے کی سائیڈ سے ہی شروع ہوتے ہیں اب یہاں پہ لیٹیو سے لگا ہوا ہے یہ سردیو سے لگایا اور اس میں سے کافی سارا ہارویسٹ کافی سارے گرینز ہمیں ملتے رہتے ہیں اور پانی کی کمیسی تھوڑا سوکنے بھی لگ پڑا ہے یہ والے بہتر ہیں انسیکٹ اور پیسٹ کے لیے ضرور آپ اپنے پلانٹس کو چیک کریں اور ریگولر انٹرول پر ہی چیک کریں کیونکہ گرمیوں میں سردیوں کے مقابلے زیادہ انفیسٹیشن ہوتی ہے زیادہ ڈیجیزز لگتے ہیں پلانٹس کو ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے اور سبھی جو جیب جنتو ہیں چھوٹے جیب جنتو مایکرو آرگنزم وہ بڑی جلدی ملٹیپلائی کرتے ہیں اس موسم میں اور یہاں پہ لیٹیوز میں دیکھیں آپ ہلکا سا ملکی وارٹر لیٹکس جیسا نکلتا ہے جب اس کی ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں پتوں کو ہارویسٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنے سارے ہیلڈی لیبز مل گئے ہیں ہم یہ ہارویسٹ ہو کے یہاں سے ڈائریکٹلی یہاں پر میں نے لیڈی فنگر کا ایک سیڈ لگایا تھا چھوٹا سا نکل آیا ہے لگا تار ہارویسٹنگ ملتی رہے گی اور یہ پلانٹ تو بروکلی کا ہے سردیوں کا پلانٹ ہے صرف اس کا ٹھوٹ بچا ہوا ہے اس میں سے ہمیں گرینز مل رہے ہیں لگا تار اس سے پہلے بھی ایک بار میں نے سائیڈ میں سے جو بنچیز نکل رہے تھے ان کو ہارویسٹ کیا تھا میرے ٹیرس پہ بہت تھوڑے سے گملے یا کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں پر ہارویسٹ ان سے نرنتر لگا تار نکلتا رہتا ہے ایسی تپتی گرمی میں بھی یہاں پہ لیڈی فنگر میں لیڈی فنگر بھی لگی ہوئی ہے بھنڈی لگی ہوئی ہے اور ادھر بینگن کے پلانٹس کی ہائٹ دیکھیں یہ سردیوں میں لگایا تھے میں نے بہت بڑے نہیں ہوئے پر بینگن بننا شروع ہو گئے ہیں ان میں اور بلکل ہیلدی اور ارگینک برنجلز بنے ہوئے ہیں بینگن کے پلانٹس میں بھی انفیسٹیشن بڑا جلدی ہوتا ہے تو ریگلرلی جتنے بھی پلانٹس ہیں بینگن نہیں بینڈی بینگن گرمیوں کے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو چیک کریں اور کہیں پہ آپ کو اگر چینٹیاں بھی نظر آتی ہیں تو بھی آپ نیم آئل کا سپری کریں یا جو بھی آپ اورگینک پیسٹیسائیڈ بناتے ہیں اس کو ضرور سپری کریں یہاں پر ایک ہارٹ شیپ کا دل کے آکار کا بینگن بھی بنا ہوا ہے تو یہ دو ہیلدی بینجلز ہیں بہت ہی چھوٹے پلانٹس ہیں اس پلانٹ کی ہائٹ اولموسٹ یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بینگن کے پودے پہ بھی میلی بگ بڑی جلدی اٹیک کرتے ہیں میلی بگ ایفیڈز وائٹ فلائز تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ان کو بار بار چیک کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو اس طرح سے لگاتار ہارویسٹنگ ملے گی ابھی تھوڑا شام ہونے لگی ہے اور ٹماٹر کے پلانٹس تو ایسے اجڑے اجڑے سے ہیں پتوں کے لیہاں سے لیکن اس پہ ٹماٹر خوب سارے لگ رہے ہیں آپ پچھلے کچھ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ میں کتنے سارے ٹماٹوز کو ہارویسٹ کرتی ہوں تو آج بھی بہت سارے ٹماٹر ہیں ہارویسٹ کرنے کے لیے تو ٹماٹر بھی بگنرز کے لیے ویسے تو اچھا پلانٹ ہے پر اس میں بھی ڈیجیزز بہت سارے لگتے ہیں یہ جو ٹماٹر کے پہنڈ ہیں یہ بلکل فل سن لائٹ میں پڑے ہوئے ہیں صبح سے لیکن شام تک ان کے اوپر گرمی بڑھتی ہے تو اس تپتی گرمی میں کوشش کریں کہ اگر گرین نیٹ لگا سکتے ہیں تو وہ لگائیں اگر آپ کے چھت پہ ایسا کوئی پرویجن نہیں ہے گرین نیٹ لگانے کا تو آپ اگر میری طرح چھوٹی سی چھت ہے تو اپنے گملوں کو یا گرو بیکس کو تھوڑا شیڈی ایریا میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں میرے پلانٹس کے حالات آپ دیکھ سکتے ہو ایک تو پرانے ہیں یہ پلانٹس ٹماٹر کے پلانٹس پرانے ہیں اس لیے بھی ایسے ہو گئے ہوئے ہیں دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہ بلکل سکارچنگ سن لائٹ میں پڑے ہیں بہت کڑکتی دھوپ ان کے اوپر پورا دن پڑتی ہے تو جو ان کی لائف پیریڈ کو ہم تھوڑا سا پرولانگ کر سکتے تھے بڑھا سکتے تھے وہ صرف سن لائٹ ڈائریکٹ پڑنے کی وجہ سے اور بہت تیز سن لائٹ پڑنے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں پلانٹس یہ تھوڑا نیا پلانٹ ہے تو یہ پھر بھی برداشت کر پا رہا ہے گرمیوں کے پودے ابھی بھی آپ لگا سکتے ہیں پر وہی خیال رکھنا ہے کہ ڈائریکٹلی ہی سیڈ سو کریں جو بھی سیڈ بیٹ میں یا جہاں کہیں بھی آپ نے لگانے وہیں پہ لگا دیں اور سوائل پرپیر کرتے ٹائم خیال رکھیں کہ مینیور کا کنٹینٹ زیادہ رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں کھار نہ ڈالنی پڑے کیونکہ گرمیوں میں اگر آپ مینیور یا کیمیکل فرٹیلائزر یوز کریں گے حالانکہ میں کیمیکل فرٹیلائزر یوز نہیں کرتی اپنی ویجیٹیبلز کی لئے تو آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کریں گے تو وہ خطرے سے کھالی نہیں رہتا تو بیٹر رہے گا کہ پہلے ہی آپ بڑیا طریقے سے سوائل پرپیر کریں 50-60% مینیور ایڈ کریں اور بھاکی چیزیں تھوڑے تھوڑے پورشن میں مٹی اور نیم کا پاؤڈر یا کوئی کوکو پیٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسی چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی ہی ایڈ کریں اگر آپ آپ کچھ اس طرح سے اپنی سوائل پرپیر کریں گے تو آپ نے جو سیڈ لگایا ہوگا اس کو بالکل نننے سے پودھے سے لے کر پورا فل پلانٹ بننے تک کے لیے جتنے بھی نیوٹرنٹس چاہیے وہ ساری کمی اس کے انیشیل جو آپ نے سوائل مکسچر بنایا ہے اسی سے پوری ہو جائے گی اور آپ کو ایکسٹر نیوٹرنٹس ایڈ نہیں کرنے پڑیں گے جو کی آج کل بہت ہی زیادہ گھاتک ہو سکتا ہے پودھوں کے لیے کیونکہ چاہے آپ منیور ایڈ کریں گے چاہے کیمیکل فرٹلائزر ایڈ کریں گے تو ان میں ایک اپنی ہی ہیٹ ہوتی ہے تو وہ پودھوں کو مار بھی سکتی ہے پھر بھی اگر آپ کو پودھوں میں خات ڈالنی ہی پڑ جائے تو آپ پہلے پودھوں کو پانی دیں اور اس کے کچھ سمیے کے بعد جب پودھے وہ ایبزورب کر لیں پانی تھوڑا سا اس کے تھوڑے ٹائم بات اس میں پودھے میں لیکوڈ فرٹلائزر ایڈ کریں وہ بھی بہت کم ماترہ میں پریفرابلی دیورنگ ایونگ ٹائم صبح کے ٹائم میں صبح کے بعد تو بہت تیز گرمی ہو جائے گی یہ رہا میرا آج کا ہرویسٹ تو میں ہوپ کروں گی کہ آپ کو بھی اسی طرح سے بہت سارا ہرویسٹ ملے گا اپنے ٹائمس کارڈن سے یہ سونف اور السی کے پوڈز میں نے دکھایا سیڈ پوڈز تو یہ سونف آلماسٹ پک چکی ہے براؤن کلر کے سیڈز ہو چکے ہیں کڑوی سونف جوتی ہے کچن سے سیڈز لگایا تھے یہ میں نے آئی ہوپ آپ کو آج کی جان کر یہ اچھی لگی ہوگی آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکر جرور کریں شیئر لائک کمنٹ کریے اور بیل آئیکن کو پریس جرور کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور یہاں پہ کچھ گرین لیفی ویجیٹیبل ہیں چوکھا لیٹیوز اور تھوڑے سی بروکلی کے لیوز ہیں تھوڑی بہت بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائی تو کری لیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں ویڈیو کس طرح کا لگا اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس چینل پر اس کے بعد بہت کچھ پیاج ہے جو سیڈلنگ سے لگایا تھے اور بھنجل اور ایک اکلوتی لیڈی فنگر تو آپ بھی کوشش کریں کچھ پلانٹس لگانے چھت پر کسی کنٹینر میں گرو بیگ میں پولی بیگ میں جہاں کہیں آپ کو جگہ ملتی ہے تو بہت سارے پلانٹس لگائیے happy